بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ارفان آپ دیکھ رہے ہیں بے لاغ آج کا شو انتائی امپورٹنٹ ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال میں ایک نیا ٹویسٹ ہے کیونکہ دائش منظر عام پہ آگئی اور انہوں نے کابل ائرپورٹ پہ یہاں کے بعد دگرے دو دماکے کیے جس سے نوے کے قریب لوگوں کی جان چلی گئی اور ایک بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں تہم کابل ائرپورٹ سے جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے پاکستان اس میں اپنا کانٹیبیوشن ڈال رہا ہے اور لوگوں کو وہاں سے محفوظ جگہ تک پہنچانے کی پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے آج ڈی جی آئیس پی آر نے بھی ایک اہم پرس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ماضی کے سارے تجربات کو میڈیا کے سامنے رکھا اور بتایا کہ کس طرح افغانستان سرزمین کو بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور کیسے وہاں دہشتگرد نیٹورک قائم کیے گئے جنہوں نے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف نہ صرف ٹرر استیار کیے بلکہ پاکستان میں تمام بڑے دہشتگرد حملوں کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ملوث پایا گیا ہے ڈی جی آئیس پی آر نے آج بڑی وزاعت کے ساتھ بات کی کہ پاکستان صرف اور صرف افغانستان میں امن چاہتا ہے اور افغانستان کے امن کے لیے کسی بھی قسم کی جو فسلیٹیشن ہے اس کے لیے پاکستان کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار اور آگے بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں ایک شور و غل ہے بھارت میں چیخ و پکار ہے بھارت کا میڈیا ایک حسب روایت غلط پروپیگنڈے کو ایک غلط نیریٹیو کو بیلڈ کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ دنیا میں یہ بابر کرائی کے مقبوضہ جمع کشمیر میں جہاں ہندوستان کے ظالم سے دراصل کشمیری تنگ ہیں جہاں ہندوستان کے خلاف ایک زبردست انڈیجنیس مومنٹ کھڑی ہو چکی ہے اس مومنٹ کو کسی بھی طرح ہندوستان ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر طالبان کے ساتھ یا ٹررزم کے ساتھ لنک کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ہم جو انڈین سوکار پروپیگنڈا ہے اس کے حوالے سے بھی اور انڈین کا نیریٹیو لینے کے لیے بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ایک شاٹ سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آج افغانستان میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے اور افغانستان کا فیوچر کیا ہو سکتا اس سارے معاملے پہ تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ افغانستان میں جہاں ایک طویل عرصے تک ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو ڈیسٹیبلیٹی رہی دوبارہ کرتے ہیں ناظرین ہم بات کریں افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ ناٹو فورسز کے انخلاق کے بعد جبکہ افغانستان میں طالبان تقریباً افغانستان کے جو بڑے حصے ان پہ ان کا کنٹرول آ چکا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں افغانستان میں وہاں سب سے بڑے سٹیک ہالڈر طالبان بن کے سامنے آئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا موجودہ گورنمنٹ جو کہ آوٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس کے لوگوں کو کتنا افغانستان میں حصہ دیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جو امریکنز جو خواہش ہے کہ باقی جو امریکہ چاہتا ہے کہ دیگر سٹیک ہالڈرز کو بھی گورنمنٹ میں حصہ دیا جائے وہ کتنا ممکن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین جو انفلوینس افغانستان میں تھا جہاں سے اندوستان نے اپنے سوارت خانوں کے ذریعے پاکستان میں دشتگردی بھی کروائی اور دشتگرد تنظیموں کو بھی سپورٹ کیا وہ بھی تقریباً اب اپنے وہ انفلوینس بھی اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا غزشتہ کئی دنوں سے اس چیز کے اوپر چیخ و پکار کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو طالبان ہیں وہ آزاد کشمیر آ چکے ہیں اور اب وہ انڈیا پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں ہیں جن کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ سینئر انڈین جنرلسٹ ہیں عرو ریما جو اس وقت ہمیں جائن کر رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور سب سے پہلے میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ افغانستان میں کیونکہ افغانستان ظاہر ہے پاکستان کا ایک پروسی ملک بھی ہے مسلم ملک بھی ہے اور اس طرح سے کلچرل ہماری کافی ساری چیزیں ہیں جو ملتی جلتی بھی ہیں لیکن ہم نے دشتہ کافی ٹائم سے یہ دیکھا کہ انڈیا وہاں ایک بڑا انفلینس کر کے بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا تھا وہاں سے اور اس کے بے شمار ایویڈنس موجود ہیں اب جب یہ انڈین انفلینس وہاں ختم ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں بینگا جنرلسٹ کہ کیا اب یہ ریجن امن کی طرف جائے گا کیا کہیں گی یہ دو چیزیں یہ آپ نے کہا کہ کلچرل ہی پاکستان اور افغانستان بہت کلوز ہے تو ہندوستان اور افغانستان بھی کلچرل بانڈ بہت پرانا شیئر کرتا ہے اگر آپ رویندرناٹھ ٹیگور کی کابولی والا دیکھیں تو اپنا پرانا منشن ہے اور اگر آپ مہابھارت میں دیکھیں تو گانگھاری گانگھار سے آئی ہیں تو کلچرل اسوچییشن افغانستان کا اگر پاکستان سے ہے تو ہندوستان سے بھی ہے اگر آپ کا سوال کیا کہ آپ انڈیا کی طریقی چیز دیکھ رہا ہے افغانستان کو بھی زیادہ ترجی دی جاتی ہے انڈیا لگاتار یہ کہہ رہا ہے that we are waiting and watching yes, Taliban because it is a UN proscribed organization ہے UN کی طرف سے اس کو سانکشن کیا گیا ہے اس کو آتنکباد کے گھیرے میں ڈالا گیا ہے آپ کو انڈیا کے لیے آسان نہیں ہے to just go ahead and recognize Taliban آسان نہیں ہے انڈیا کے لیے پاکستانی establishment اور Taliban کا رشتہ الگ رہا ہے اگر آپ انڈیا establishment کی معنی ہے تو بھی اقیوز پاکستان وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کیا Taliban کو prop up کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا دور ہے ایک چیز میں ارلیمہ آپ سے جاننا چاہیے گا جو بڑی important چیز ہے جس پہ آپ جواب دیں کہ Taliban جو تحریک طالبان پاکستان ہے TTPG سے کہتے ہیں وہ تو بنائی انڈیا نے ہے افغانستان میں جو دائش ہے جو کہ ایک بڑا دشتگرد گروپ ہے جس نے ائرپورٹ پہ بھی کل قابل میں جو بلاسٹ کر دیا اور کہیں اس میں قیمتی جانے زیاہ ہوئی تقریباً نوے لوگ اس وقت تک ان کی ڈاث ہو چکے یہ ساری تو انڈین فنڈیڈ وہاں پہ لشکر ہیں سارے پاکستان تو امن کے لیے کوشن کرتا رہا پاکستان میں تو افغانستان میں صرف ایک پیسپل جو نیگوسییشن تھی اس کو فسلیٹیٹ کیا انڈیا میں ایک پریمیر ٹیرر انگویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کا نام ہے نیشنل انگویسٹیگیشن ایجنسی جب پلواما میں بلاسٹ ہوا تو جو نیشنل انگویسٹیگیشن ایجنسی کا چارشیٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جیش محمد کی ٹریننگ کیمپ چل رہے تھے افغانستان میں اور اس پر پاکستان کا ڈائریکٹ ہینڈ تھا اس میں انہوں نے پورا مہین ٹرے لگتا دیکھیں افغانستان میں تو بیل اے کا ٹریننگ کیمپ ہے افغانستان میں یو بی اے کا ٹریننگ کیمپ ہے افغانستان میں جتری دوست دیا کنجی میں وہ تو ساری انڈیا فنڈنگ کر رہے اور سارے ساری سپورٹ انڈیا کر رہے تو پاکستان کا اس میں کیا لینے دینا اور بطب این آئی اے پروپر ایویڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں بیس شپ کر دیا گیا جیش محمد کا اس کے فوٹوگراپس ملے مین ٹرورس کے فون سے تو یہ آروف اگر آپ کا ہے کہ انڈین اسٹابلشمنٹ کچھ کر رہی ہے دیکھیں پاکستان اور بنگا صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ امن کی طرف جائے یہاں خوشالی آئے اور جو بھارت کی سوچ ہے کہ وہ دشتگردوں کو پیسے دے کے سپانسر کر کے اس خطے کے امن کو خراب کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ سوچ بدلے اور ایک پر امن پروسی کے طور پر رہے پاکستان کو بھی جینے دے افغانستان کو بھی جینے دے خود بھی جیے ہماری تو یہ خواہش ہے بلکل یہی خواہش ہماری پیوری سی ایپر ٹی ایت میں بھی بار بار جا کے انڈین ایجنسیز نے پاکستان کو ایکسپوز کیا ہے اگر آپ مجھے بتائیں کیا کلوشن یادف پاکستانی ہے کلوشن یادف کون ہے بتائیں نہیں بار بار انڈیا بھی کہتی ہے انٹرنیشنل فورم پر کلوشن یادف پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں وہ کون ہے کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فورم کو آپ اس طریقے سے یوز نہ کریں کسی کنٹری کی اگنس ہو کوئی اور کنٹری کی تیریٹری بھی یوز ہو یہی انڈین اسٹیابلشمنٹ کی بھی بات ہے اور ایف ایٹی ایف میں بھی یہی بات کی گئی اور آپ نے دیکھا ایف ایٹی ایف میں کیسے پاکستان کو سانکشن کیا گیا بکرز ای ایویڈنس وہ بھی وہاں پٹ اپ کیا گیا دیکھیں ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو آپ نے بات کی کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے آپ کی نیشنل انویسٹیگیٹیو ایجنسی نے ایویڈنس دی ہیں ممبئی حملے کا آپ نے پاکستان پہ الزام لگایا وہ کبھی ثابت نہیں ہوا پلواما کا پاکستان پہ الزام لگا کبھی ثابت نہیں ہوا اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی اپنی انویسٹیگیشن ایجنسیز کی ایسی کئی رپورٹس موجود ہیں جس میں ممبئی اٹیکس میں بھی آپ کے اپنے لوگ انوال تھے پلواما میں بھی آپ کے اپنے لوگ انوال تھے اور اس طرح سے بیش مار سمجھو تھا ایکسپریس میں آپ کے لوگ انوال تھے تو یہ تو سارے کے سارے الزامات ہیں نا پاکستان پہ ہیڈلی کی انٹروجیشن رپورٹ جو کی یونائیٹڈ سٹیٹس آف ایمریکا کی ایجنسیز میں دیکھی ہیں تواہر رانہ کی رپورٹ جو یونائیٹڈ سٹیٹس کینیڈا اور یورپ کی ایجنسیز میں دیکھی ہیں انہوں نے بھی بہت کلیر کر دیا ہے کہ ممبئی ٹوئنٹی سکس ایلیون میں حافظ سعید کا کیا رول تھا زاکی رو رحمان کا کیا رول تھا اور الٹیمیٹلی آپ کے اپنے پورٹس کو حافظ سعید کو دیکھنا پڑا ہے جو آپ کی بنائی ہوئی ہیں ان کو تو دنیا نہیں مانتی آپ لوگ انہیں خود سے اجمل کے ساتھ پروڈیوز کر دیا اور یہ ساری چیزیں کی اچھا ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کلبوشن یادف کو پچانتی ہیں کہ نہیں آپ وہ کیا کر رہا تھا یہاں کیا کوئی چھولے بیچنے آیا ہوا تھا وہ تو انڈین جو اس کا ڈیزائن تھا بلوچستان میں دہشتگردوں کو وہ پیسے دیتا تھا کنفیشن اس نے کیا ہے کتنے بلاسٹ کروائے کتنے قیمتی جانوں کا زیاق کیا بینگا صافی یہ ذمہ داری نہیں بنتی آپ کی کیا آپ اپنی سٹیٹ کو کہیں کہ اس طرح کے کام نہ کریں آپ نے اینکر صاحب آپ نے مرکل سے باتشید کی شروعات نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کلبوشن جادہ آپ کی کسٹڈی میں کافی کائن سے ہے اس کا افغانستان سے کوئی رول نہیں چلے ہم کلبوشن پہ زیادہ بات نہیں کرتے لیکن کم سے کم آپ اس کو پچانتی تو ہے نا آپ نے جو فرمایا کہ پچستان میں گھڑ بڑا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈینس کیا کرتے ہیں میں اپنے نیبر ہوت کے سارے بڑی خبروں کی جانکاری رکھتی ہوں بس اتنا کافی ہے آپ نے بزاد کر دی کہ آپ اس کو جانتی ہیں اور آپ کو اتنا پتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے افغانستان کی طرف آتے ہیں واپس آتے ہیں مجھے اویرنیس ہے خبروں کی دنیا کی ایسا جنرلیس مجھے خبروں کی دنیا کا اندازہ ہے کلبوشن جادہ خبروں میں بنے رہے ہیں میں ان کو پرسنلی نہیں جانا جی ٹھیک ہے آپ کی آپ کو میں آپ چاہتی ہیں کہ بات افغانستان کے اندر ہی رہے اب افغانستان میں نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے اب مجھے یہ ایک چیز میں وضاعت لینا چاہوں گا کہ پچھلے کئی دنوں سے انڈین میڈیا کی چیخو پکا رہے ہیں کہ اب طالبان کشمیر آ رہے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ ایک فیک ویڈیو کو آپ لوگ بیس بنا کے پورے کا پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے کہ طالبان آزاد کشمیر آگے اور اب وہ مقبضہ کشمیر آنے والے علاقہ ایسی تو کوئی آزاد کشمیر میں ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوئی کوئی ایونٹ ہی نہیں ہوا کوئی طالبان کی اپیرنسی نہیں ہوئی تو آپ لوگ اتنا بے بنیاد پروپیگنڈا کیسے کر لیتے ہیں آپ نہیں کہہ رہے ہیں تھانکپولی ابھی تک نہیں ہوئے اور یہ کنسرن ہے میں ایسی ایسی جانلیس میں یہ نہیں کہہ رہی یا میرے پاس کوئی بجا نہیں ہے یہ کہنے کی کہ طالبان کے سپورٹڈ یا طالبان کے جو تیروریس ہیں یا اگر آپ ان کو طالبان کے فنکشنریز کے ہیں جس بھی نام صاحب ان کو پوکارتنا چاہیں انٹیلیجنسی ایجنسی سے جو میری باتشیت ایسی جانلیس کوتی ہے یا سیکیورٹی گریٹ جو انڈیا کا ہے ان سے جو ایسی جانلیس کے لیے باتشیت ہوتی ہے آپ اسے کس انڈیا کی ایجنسی سے زیادہ تر باتشیت کرتی ہیں راو سے یا نائیے سے یا کسی اور سے اگر آپ میری بات پوری کرنے میں جی جی فرمائیے جب کشمیر میں تیروریسن کی شروع ہوئی تھی تب کچھ افغان ایلیمنٹس کشمیر میں ضرور پائے گئے تھے اور افغان ایلیمنٹس کی اس پریزنس کی وجہ سے اور نائیٹین نائیٹی سے لے کے دو تھاوزن وویٹی وون تک سائنٹیفٹی کے لیے تکنولوجی کے لیے ورلڈ کا پی بدل چکا ہے آنس ان امیونیشن کیا بات کریں تکنولوجی کی بات کریں جیسے اب درونز کا استعمال ہو رہا ہے تو درپ ویپنز انڈیا ایجنسی سسپیکٹ کی پاکستان سے یہ ویپنز درپ کیے جا رہا ہے وایا درون تو اس حساب سے دیکھا جائے تو yes انڈیا ایجنسی آپ کو باتایا نائیٹ کی پولوامر چارشیت میں لکھا گیا ہے کہ جیسے محمد کے کامز افدانستان میں تھے حکانی نیٹ ورک تالیبان سب ان کو سپورٹ کر رہے تھے تو در ایس ایک تنسرن بات دن تالیبان سو پار اس کم آن ریکارد تالیبان نے آن ریکارد کہ کشمیر انڈیا کا اپنا انترنل ماتر ہے وہ نہیں چاہتے کسی کو دیستیبلیز کرنا تو انڈیا ایجنسی انڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے پلین دا ویٹ ان وچ رول رہی تھا آئی تینک وہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تالیبان ٹو پوائنٹ رو کیا تالیبان ون سے کوئی کچھ الگ ہے کیا انہوں کا اپروچ کچھ الگ ہے اس وقت انڈیا میں کنسرن ضرور ہے کہ تالیبان کا افغانستان میں ٹیک اوور گونے پہ اس کا کشمیر پہ کیا آثر پڑے گا بڑی ایسا میں نے کہا ایک با سو ویٹ ان وچ موڈ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیر میں ٹرریزم مقبضہ کشمیر جو کہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک ڈسپیٹی ٹیریٹری ہے آپ کی فوج نے 27 اکتبر کو وہاں قبضہ کیا 1947 میں اور اس کے بعد وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ لڑ رہے ہیں تو اس میں ٹرریزم کا کنیکشن کیسے آپ لوگ بلڈ کر لیتے ہیں آپ ایک سرزمین پہ قابض ہیں آپ وہاں تقریباً اس وقت کو بائیس آزار کے قریب خواتین کی وہاں اسمت ریزی کی انڈین آرمی نے وہاں تقریباً ایک لاکھ کے قریب بچے یتیم ہیں آئے روز کارڈن ان سرچ آپریشنز کے نام پہ لوگوں کے گروں کو جلایا جا رہا ہے تو آپ ایک کتنی بڑی سینئر صافی ہوتے ہوئے کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ مقبضہ کشمیر میں دہشتگردی ہو رہا ہے کیا یہ آپ کا ماریل ڈیوٹی نہیں ہے بینگا جنرلسٹ کہ آپ وہاں انہ والے مظالم پہ بات کریں اور وہاں کے لوگ جب رییکشن میں کوئی آپ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں یا کوئی ملٹنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ اس کو دہشتگردی کہتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ صافتی تقاضی کہ بلکل برخلاف ایک چیز ہے اس کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ آپ انڈین ہیں میں پاکستانی ہوں اس کا تعلق صرف و صرف انسانیت سے ہے کیا آپ کو وہاں جو یومن ریکس وائلیشن ہو رہی ہیں اس پر نہیں بات کرنی چاہیے اگر آپ میرا مطلب پروفائل پولنگ اور دیکھیں کہ میں کس طرح کی لکھتی ہوں اور کس طرح کا رکوٹنگ کرتی ہوں تو شاید آپ یہ سوال نہ پوچھتے جب جب کوئی بائیلیشن ہوتا ہے جب جب کوئی ایسی غٹنا ہوتی ہے تب تک انڈین میڈیا ضرور اس پر سوال اٹھاتی ہے انفاکت جب بھی کوئی پروblem ہوئی ہے وہ ایکسپوز ہی سیدیو ہوئی ہے لیکن انڈین جورنلیس نے جا کر بتایا ہے کہ یہاں پر یہ گلتی ہوئی ہے but that does not mean that I can let you get away with misquoting facts and figures جو نمبر آپ نے دیئے مجھے نہیں پتا آپ کے سورس کیا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی محلاؤں کے ساتھ بے گوا ہے میں نے نہیں پتا آپ کا سورس کیا ہے کہ پچھلے دیر سال میں یا پچھلے دو سال میں ہم نے ایسی کوئی رپورٹ نہیں پڑی کوئی غٹنا نہیں پڑی جس میں کسی محلہ نے آتر کہا ہو کہ ان کے ساتھ انڈینامی نے کسی طریقے کی بتا جس طرح کا آروپ آپ لگا رہے ہیں ایسی کوئی غٹنا ہوئی ہے دیکھئے کمسن بچے دس دس سال کے بچے آج بھی انڈیا کی جیلز میں آپ اودمپور جیل جاکے آپ بھی گا جنرلسٹ اودمپور جیل کا بھی شک کریں آٹھ ہٹھ سال کے بچے جیل میں ملیں گے ان کا رول ہے کشمیر میں ان کا رول ہے ٹیرویزن میں اور ان کا رول ہے پاکستان کے سپورٹ میں اسی لئے یونائٹی ڈیشن نے ان کو پروسکرائب کیا ہے دیکھیں میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو وہاں بلیک لاز ہیں ٹاڈا پوٹا پیبلک سیفٹی ہے کہ وہ لاز ہیں کہ جس میں کسی بھی شہری کو پکڑ کے دو دو سال کے لیے انڈین فورسز اسے جیل بیج دیتی ہیں تقریباً پچھلے دو سالوں میں سولہ ہزار سے زائد ایسے نوجوانے جن کو لپتہ کر دیا گیا وہ سارے میسنگ ہیں اس پہ آپ کا میڈیا کہاں بات کرتا ہے سولہ ہزار کی فگر آپ کو کہاں سے میڈیا بتائیں گے دنیا اس پہ بات کر رہی ہے بی بی سی بات کر رہا ہے الجزیرہ کر رہا ہے سین این کر رہا ہے اب میں را کے دیئے ہوئے فگرز پہ تو بات نہیں کر سکتا کیا آپ کیسے اور میڈیا اوپلٹ کی فگر کوٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس اپنی کوئی مطلب اویجنل اوپلٹ کی فگرز پہ سولہ ہزار کا فگر میں ایک جنرلیسٹ ہوں میرا پوری دنیا کے میڈیا کے ساتھ راپتہ رہتا ہے یہ بلکل ویریفائیڈ فگرز ہیں کہ سولہ ہزار لوگ لپتہ ہیں سولہ ہزار نوجوان پچھلے در سالوں یہ انٹرنیشنل سارے میڈیا کی ہے جیل جزیرہ کی ہے سین این کی ہے بی بی سی کی ہے میں آپ کو اس کے سارے آپ کو وارس اپ کر سکتا ہوں چیز ہیں جنرلیسٹ میرے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے میں نہیں ایسے کوئی رپورٹ اس میں اس میں پلیز ریسرچ کریں یہ بلکل شریرس ایشو ہے یہ ایک یومن کرائسز کی طرف لے کے جا رہا ہے ماملہ جی میں آپ کے طرف آتا ہوں آخری سوال کی طرف آتا ہوں کہ اب افغانستان میں فیوچر میں آپ اپنی گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گی کہ کیا ماضی میں جیسے وہاں تعمیر و ترقی کے نام پہ آپ کی حکومت نے آپ کی جو ایجنسیز تھی بالخصوص راہ نے وہاں دشتگردی کے مراکز قائم کی اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی چائنہ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور انفیکٹ دائش کو کریئٹ کر کے آپ نے امریکہ کو بھی دھوکہ دیا اب آنے والے دنوں میں آپ اپنی گورنمنٹ کو کیا سجسٹ کریں گی کہ افغانستان کے حوالے سے کم سے کم ان کا رول کیا ہونا چاہیے یہاں پیگریڈ سے اوپر کی چیز ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو کوئی سجیشن دوں یہ میرا رول نہیں ہے میرا رول ایجنلیست ہے رپورٹ کرنا جہاں پہ فاکس ہیں ان کو اجاگر کرنا جہاں پہ کوئی پروبلم ہے کرپشن ہے یا کوئی اور اسیو ہے ان کو جنتا کے سامنے لانا جس میں اپنی گورنمنٹ کی طرح سے مینیسٹر ایکسٹرنل افیرز جو انگین گورنمنٹ کی ہے ان کی طرح سے ابھی ابھی بریفنگ ختم ہوئی ہے اور اس کے کچھ فاکس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتیوں مینیسٹر ایکسٹرنل افیرز کی بریفنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت پورا ٹوکس تھا ایڈایشن پہ مور دن 550 ساڑھے پانسو سے زیادہ لوگوں کو انڈیا نے جس میں انڈیاں بھی ہیں افغانز بھی ہیں بات کیونکہ کابول ائرپورٹ پہ یہ بلاس ہو گیا ہے جس میں ابھی نیٹا سپیردہ ستیل کلائم دی سو سے زیادہ کی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کی بجل سے کافی کچھ گول پہ چلا گیا ہے تو انڈیاں گورنمنٹ کے جو بریفنگ کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نیٹوں کے ساتھ مل کے امریکا کے ساتھ مل کے انٹرناشنال کمیونٹی کے ساتھ مل کر وہ اس وقت ویٹ انڈ ووچ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں تو چائن سی کی اس وقت افغانستان کی سٹیبلیٹی کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کی سرکشہ کے لیے کیا بیسٹ ویئر پورڈ ٹھیک بس آخری چیز کہ جو لوگ افغانستان سے باقی انڈیا آئے تھے چند ٹررسٹ جیسے کہ نائلہ بلوچ ہیں اس طرح کے باقی لوگ ہیں جن کو انڈیا نے نہ صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے بلکہ ان کے سیمینارز ہوتے ہیں ڈیلی میں ممبئی میں پلیٹ فارمز بنا کے دیئے گئے ہیں ان کو ایک بلوچ ریڈیو بنا کے دیا گیا ان کو زرنبش کے نام سے اس طرح کی بہت ساری فسیلیٹیز دی جاری ہیں کیا انڈیا مستقبل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اس جو جو دشتگردیوں کی پشت پنائی کرنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کو اپنے ہاں پنا دینا اس چیز سے باز آئے گا یہ یہ روایت جاری رہے گی آپ کی طرف سے اگر آپ نیو ڈیلی آئے میں آپ کو ایر ویڈز پر سناؤں یہاں بلوچ ریڈیو ہم میں سے کسی کو سنائی نہیں دیتا آپ اپنے کار میں اپنی گاڑی میں گانہ سننے کے لیے اگر لگائے بھی تو بلوچ ریڈیو کا ایر ویڈز یہاں کیچ نہیں کرتا جہاں تک آپ نے بات کی کہ ڈیلی بومبی میں ہوں کے سمینار آپ صرف آپ نوٹ کیجئے دو نام دو نام نوٹ کیجئے تارک فتح اور نائیلا بلوچ دونوں آپ کو ممبئی میں ملیں گے میں آپ کو صرف دو نام بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس اور ان کا دونوں آپ کو ممبئی میں ملیں گے نائیلا بلوچ نائیلا بلوچ اور روزانہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ممبئی سٹوڈیو میں دیلی میں یہ تو اوپن سیکریٹ ہے اس میں کونسی نہیں بات ہے پتا نہیں آپ کا اوپن سیکریٹ آپ کے پاس بہت ساری انفیمیشن ہے جس کے بارے میں مجھے جانتاری نہیں چلیں یہ آشتہ آشتہ آپ کو انشاءاللہ میں اگر نیکسٹ انٹریکشن ہمارا رہا تو ضرور میں شیئر کروں گا آپ کے بعد کا بہت بہت شکریہ اور میں بالکل یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ جو ڈیبیٹ رہی یہ ہرگز کوئی لڑائی نہیں ہے یہ جسٹ وہ فیکسن فگرز ہیں جو آپ نے اپنے سائیڈ کے رکھے سامنے اور ہم نے اپنی سائیڈ کے رکھے اور اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں ملکوں میں بہتر جو انپٹ ہے جو ٹرو پکچر ہے وہ اگر سامنے لائے جائے گی تو اس سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے درمیان حالات بہتر ہوں تو تب ہو سکتے ہیں لیکن اگر جسٹ ون سائیڈ سٹوری بتائی جائے تو کبھی بھی چیزیں بہتر نہیں ہوں گے میں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ظاہر ہوں ناظرین ہم پروگرام کے اگلے سیکمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ایک شار سا بریک لیں گے بریک ایباب واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بایک ناظرین ہم بات کریں افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ اور آنے والے دنوں میں افغانستان کے جو حالات ہیں وہ اس ریجن پہ کس طرح کی اثرات میں رتب کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر تجینگار کمرچیما صاحب موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب سے طالبان کا افغانستان پہ کنٹرول آیا حالات میں کچھ تھوڑی بہتری کے امکانات تھے لیکن پھر سے جو کابل میں ائرپورٹ پہ اٹیکس ہوئے اور دائش نے اس کی رسپونسیبیلیٹی قبول کر لی تو کیا افغانستان کے اندر کے صورتحال میں کئی کوئی خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں آپ یا یہ صورتحال کنٹرول ہو جائے گی اور کیا طالبان اندرونی طور پہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ حالات کو نارمیلائز کر سکیں جی بہت شکریہ ڈاک صاحب دیکھیں صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پندرہ اگست تقریباً طالبان نے کنٹرول سبھالی افغانستان کا آپ کو لگا نہیں ہوگا کہ افغانستان میں اس وقت کوئی بہت بڑے پیمانے میں کوئی سیبل وار ہوئی ہے یا کوئی آپس میں جنگ جو لڑ پڑے ہیں نہ ایتھنے کی لڑائی ہوئی ہے اور نہ سیکٹیرین اور نہ ہی کوئی مذہبی بنیادوں پہ کوئی کسی قسم کا گروہ آپس میں لڑ رہا ہے کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے پنجھیر ویلی میں کچھ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں احمد مسود اور امراللہ صالح وغیرہ تو جس میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ جو احمد مسود ہے وہ تو ڈائیلوگ کے ہم ہی ہیں انکلوسیف گورنمنٹ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں مینسٹریم کیا جائے امراللہ صالح کا کیونکہ وہ ایک انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے بڑے وہ ان کو بڑا ناپسند کیا جاتا ہے بکاوز اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ بدمنی ہو تو افغان عوام نے بھی ان کی بات نہیں سنی لیکن اوبرال جو پوزیشن لگ رہی ہے طالبان کا پورا کنٹرول تو افغانستان میں نہیں ہے کیونکہ ابھی سارے بہت سار جگہوں میں وارلورڈز ہیں لیکن طالبان کے مقابلے میں کوئی طاقت کھڑی بھی نہیں ہوئی تو اسی لئے طالبان کو ہی ایک ڈی فیکٹو پولیٹیکل لیجٹیمیسی جو ہے وہ مل چکی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح طالبان جو ہیں وہ دائش کے خلاف اپنا جو علم بغاوت بلند کریں گے اور دائش ایک بڑا تھریڈ سمجھا جائے گا طالبان مینسٹریم ہوت چکے ہیں پاور میں آ چکے ہیں ان کو لیجٹیمیسی مل جائے گی اور دائش جو ہے وہ ایک پراپر دیشتگرد گروپ کی طرح جو اپریٹ کر رہا ہے اس کو الیمنیٹ کرنے کی کوششن کی جائیں گی سر جو فائننشل سینکشنز ہیں طالبان پہ کیونکہ جو ان کے پاس سٹیٹ ریسورسز ہیں جن کی ظاہرہ ایکسس امریکہ کے پاس تھی ان کا کنٹرول تھا وہ امریکنز کا اور باقی جو ان کے ادادی تھے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ طالبان کے ہاتھ نہیں لگیں گے اسی طریقے سے جو فارن ایڈ تھی جیسے جرمنی نے یا کسی اور ملک نے سپورٹ کرنی تھی وہ روک دی گئیں تو یہ جو فائننشل کرن چاہے گا طالبان کو اور ہے بھی اس وقت یہ کتنا آسان ہوگا طالبان کے لیے اس سے نکلنا دیکھیں یہ مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ ساری اس وقت جو پیسہ تقریبا ساڑھے نو ارب ڈالر افغانستان کا روک لیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک جو جو گورنمنٹ بنانی ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ امریکہ کی کوئی بات سنے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ افغانستان کا ایکنومک اپارتھائیڈ ہے یہ نہ ہو اگر افغان حکومت کو جو طالبان چلائیں گے اگر پیسہ نہ ملا ملک نہ چلا انفلیشن بڑھ گئی حالات ایڈرنلی خراب ہو گئے پیسے کی قیمت گر گئی دنیا سے یہ آکھوں کہ وہ تو بہت ساری چیز امپورٹ کرتے ہیں تو وہ کھانے پینے کی اشیاء اور بہت کچھ اور اگر وہ نہ کر پائے تو افغانستان میں تو کہت ہو جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ چودہ ملین افغانی جو ہیں وہ اوریڈی فوڈ ان سیکیورٹی ہیں کو دوسرا اس وقت تقریباً دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس جنوری سے لے کے دوہزار اکیس کی جنوری سے لے کے یہ اگر سپٹمبر تک بے گھر ہو گئے ہیں اس سے پہلے ہی تیس پینتیس لاکھ لوگ افغانستان میں بے گھر ہیں تو اگر افغانستان اکنومکلی نہ سروائب کر سکا تو یہ بہت بڑا پرابلم ہوگا تو پاکستان کو long with other اسلامی کنٹریز یا باقی ممالک کے ساتھ مل کے افغانستان کی اکنومک حالات بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ کولیکٹ نہ کرے ٹھیک سر چائنہ کی طرف ہم نے دیکھا کہ طالبان کا کچھ جکاؤ ہے طالبان نے چائنہ کو آفر بھی کی کہ آپ افغانستان میں سرمایہ کری کریں چائنہ کتنا انٹرسٹڈ ہے افغانستان کے مجدد صورتحال میں اور اس سارے کرائسس سے نکل نکالنے میں افغانستان کے اس پر روشن ڈالیے گا دیکھیں چائنہ کے دو تین کنسن ہے پہلا کنسن تو یہ ہے کہ چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ملیٹنٹس جو شام سیریہ چلے گئے تھے تو اگر وہ واپس آگے تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ ویا افغانستان چائنہ میں انٹر ہو جائیں تو اس کو کرٹیل کانٹر کرنے کے لیے ان کو طالبان کی مدد کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایس ترک افغانستان اسلامی پارٹی ہے اور جو کچھ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو اگنس چائنہ کے اگنس کام کر رہے ہیں تو وہ سوٹ کو بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تیسرا فائنینشل امپورٹنس ہے کیونکہ چائنیز چاہتے ہیں کہ جس طرح ایران جو ہے اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی کاروبار انہوں نے کھولا ہے چار ساڑھے چار سو ڈالر کا بزنس کرنے لگے ہیں دونوں طرف سے ہوگا تو جو سی پیک ہے اس کو شور کیا جائے کہ وہ کامیاب رہے اگر ہمیں افغانستان سپورٹ کرے تو یہ جو سارا سینٹرل ایشین سٹیٹ کے ساتھ جو کنیکشن ہے یہ پاکستان کا اور چائنہ کا بحال ہو جائے گا اگر ایک فرینڈلی گورنمنٹ اور ایک ایسی گورنمنٹ آتی ہے جو افغانستان کے انٹرسٹ میں فیصلے کرتی ہے چائنیز سمجھتی ہے کہ تالبان سے ڈائلوگ کیا جائے تاکہ سی پیک بھی فلرش کرے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹر بھی فلرش کرے اور وہ ملٹنٹ جو چائنہ کے انٹرسٹ کے خلاف شام اراک اور افغانستان میں موجودہ ان کو الیمنیٹ کیا جائے سو فر دیٹ تالبان ٹھیک تو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنہ اپنا فائننشل انپٹ بھی ڈال سکتا ہے افغانستان کو اس موجودہ حالات سے نکالنے میں دیکھیں چائنیز وہ بڑے سمارٹ کھیلتے ہیں وہ یہی کوشش کریں گے کہ وہ ہر جگہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے وہ کہیں گے تالبان کو اور آپ نے اگر سہیل چہین اور زبیلہ مجاہد کو سنیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ٹرکی اور افغانستان کی ضرورت ہے تاکہ ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں سو چائنیز کی بھی ضرورت ہے ان کو پاکستان کی بھی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہے سو چائنیز وہاں پہ ڈیولمنٹ انفرسٹرکچر لگائے گا وہاں پہ مائننگ کے تقریباً تین ٹریلین ڈالر کے ریزوروز ہیں اس پہ بھی مدد کرے گا تالبان کی کہ وہ اکسٹریکٹ کر کے اپنی اکانومی بہتر کر سکیں ٹھیک سر آج ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں ایک تو ڈی جی کے حالات کو خراب کرنے میں وہاں ڈی سٹیبلیٹی میں انڈیا کا ہاتھ ہے آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان تالبان کا جب اقتدار مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ پراپر گریپ کر لیتے ہیں تو کیا یہ جو انڈین پی رول پہ لوگ وہاں بیٹھے تھے جو انڈین انٹرسٹ کے لیے افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے چین کے خلاف کر رہے تھے سیپا کے خلاف کر رہے تھے انہیں کس آدھ تک رکنے میں افغان تالبان کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں اس وقت جو تالبان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے بارے میں کنسرنز ہیں وہ بڑے لیجٹیبیٹ ہیں وہ ٹھیک کنسرن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹی ٹی پی کی بات آتی ہے تو آبیسلی بھارت کی بات آتی ہے کون ہے جو ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشتگردی کروائے تو یہ بات تو ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ جو شرف گنی کی حکومت کو کام یہ تھا کہ وہ ڈیلیور تو کرتے کچھ نہیں تھے وہ پیسہ لیے جاتے تھے اور تاکہ اپنے جو جیبیں بھریں تو جو انڈینز بھی پیسہ دیتے تھے وہ سارا پیسہ ایک طرف انہوں نے شرف گنی کی آنکھیں بند کی ہوئی تھی دیکھو ہم تو آپ کے لیے مدد کر رہے ہیں دوسرا وہ دہشتگرد گروپوں کو بھی وہاں پیسے دیتے تھے سو طالبان نے یہ معنی ہے کہ یہ ٹی ٹی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور طالبان کی موجودگی میں کوئی گروپ کسی بھی ملک کے خلاف اپریٹ نہیں کرے گا صرف پاکستان نے اس امید ہے کہ جو انڈین پیسہ وہاں پہ آتا تھا اور جو وہ جو ان کو لیوریج تھی اب نہیں ملے گی ٹھیک سر آخری سوال ایک جو کہ پاکستان سے بھی ریلیونٹ ہے اور انڈیا سے بھی کہ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران حان نے شازن بکٹی کو اپنے ساتھ معامل خصوصی لگایا کہ جو ناراض بلوچ سو کالڈ جو کہ دراصل دہشتگرد ہیں جن کو بلوچستان کے لوگ تو ناراض بلوچ کہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں وہ ان کو واپسی کے لیے بات کی جا رہی ہے ان سے ان کے ساتھ باتچیت کی بات ہو رہی ہے اب ایسے حالات میں ونگ آئینلسٹ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جب افغانستان میں انڈین جو فنڈیڈ لشکر ہیں ان کے لیے راستہ جب ویسی بند کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اوورال پاکستان الحمدللہ پیس کی طرف جب وہ مارے مارے پھر رہے ہیں جب ان کو کوئی پناہگاہ نہیں مل رہی اور اب آپ ان کو واپس پاکستان لانے کی بات کر رہے ہیں اس پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں ڈاکٹ صاحب حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ پولٹیکل ریکانسیلیشن کرتے ہیں ریاست کا کام ہوتا ہے کہ بھلے لوگ جیسے بھی ہوں ان کو کہیں کہ آپ اپنی پرانی گلتیاں معاف کرتے ہیں آپ گنز ڈراپ کر دیں کانسٹیٹیشن کو پروٹیکٹ کریں اور آئے مین فولڈ میں کام کریں تو جس طرح کہ پاکستان کی کامیابیاں رہی ہیں اگنسٹ ملٹینٹس پٹیکلوری بلوچستان تو وہ راستے تو اور وہ جو پناہ گاہیں بلوچ افغانستان میں تھی وہ بند ہو گئی کچھ حکومت بدل گئی کچھ ہم نے وہاں فینسنگ کر لی افغان بورڈر اور اران بورڈر کے اوپر صرف انڈیا کا یہ تھا کہ انڈیا کا بھی وہ لیورج ختم ہو گیا تو اب بزاری بات ہے وہ جو بلوچ ملٹینٹس تھے ان کے پاس بھی کوئی چوئیس نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ وہ حکومت کی سنیں سو اگر وہ نہیں سنیں گے تو یہ ان کے آخری سانس ہیں ان کو لینے دیں لیکن ریاست کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کو امبریس کریں ہاں اور ان کو اپنے کانسٹیٹیشن کے فولڈ میں لے کے آئیں اگر وہ کانسٹیٹیشن سے باہر نکل گئے ہیں ٹھیک سر آخری سوال افغانستان میں طالبان کی فتح کا کشمیر کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے انڈین میڈیا بڑا چیخو پکار کر رہا ہے اور رونا دونا ڈالا ہوا ہے کہ اب افغانستان کے طالبان کشمیر آ سکتے ہیں اس پہ روشن ڈالیے گا دیکھیں یہ ایک بڑی غلط نالوجی ہے نہ تو افغان طالبان کشمیر آئیں گے نہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے اور یہ وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ گن پکڑ کے کشمیر جا کے جہاد کرے گا تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے سو یہاں پہ کسی قسم کی پاکستان کی پالیسی نہیں ہے لیکن افغانی جو ہیں جو انڈین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا اور ہے ان کو بس ایک ہی پرواہ کہ آپ بولتے جو پاکستان یہ کر رہا آپ بولتے جو افغانی خواتین کا کیا بنے گا ان کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے کتنے سالوں میں کشمیری خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ جو ان کے سہاگ لٹ گے جو ہاف ویڈوز کہا جاتا ہے کشمیری خواتین کو جن کے ہسپنڈ ہی واپس آئی تک نہیں آئے وہ وہاں کی بات نہیں کریں گی وہ افغانستان کی بات کریں گی وہ افغانی جو پاکستان میں دہائیوں سے رہ رہے ہیں جن کی ہم نے اتنی مدد کی اور وہ ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان آتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اپنی ہیلت اب یہ انڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ طالبان افغانستان کشمیر میں جائیں گے نہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے نہ ہم یہ چاہتے ہیں اور نہ طالبان یہ کریں گے بہت بہت شکریہ کمر چیما صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر صحافی تجزیہکار کمر چیما صاحب موجود تھے جنہوں نے بڑا تفصیل سے افغانستان کے موجودہ صورتحال پر بات کی فیوچر کے حوالے سے جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاست پاکستان کی پالیسی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان سے جائے اور وہ مقبوضہ کشمیر میں بندوق اٹھائے لیکن یہ کیونکہ اندوستان کا پروپیگنڈا ہے اور انڈیا نے ہمیشہ سے پروپیگنڈا بھار کے ذریعے ہی اپنا انفلینس اور اپنا نیریٹیف دنیا میں بیلڈ کرنے کی کوشش کیا امید ہے آپ کو مارا پروگرام پسند آیا ہوگا کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد